تو میں ریکوست کروں گا بغیر عابد چیمہ صاحب سے کہ جو آئی ٹی سیلیکون ویلیج ہے ایکسپو سینٹر ہے انکوشن سینٹر ہے اس میں ہم فیوچر میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کتنی بیلنگ بنانا چاہ رہے ہیں اس کا جو انویسٹمنٹ موڈل کیا کیا ہیں وہ اگر بغیر چیمہ صاحب بتا سکیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو تھوڑا گائیڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلک صاحب ہمارے جو پارٹنرز ہیں ہمارے دوست ہیں آپ سب کبھی بڑا شکریہ کہ آپ تشنٹ لائے اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم آپ کو اپرائز کر سکے آپ کو بتا سکے کہ ہم کیا کر چکے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں جا رہے ہیں ہم نے اپنی سینئر منیجمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو کسی اور پروجیکٹ کے ساتھ کمپیر نہیں کریں گے چاہے وہ پروجیکٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہیں مگر یہ پابندی جو ہے یہ ہم نے اپنے اوپر لگائی گیا یہ پابندی آپ پہ نہیں ہے آپ کمپیر کریں کہ پچھلے پانچ سال کے اندر جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا بیچ میں کووٹ بھی آ گیا بیچ میں عیدے شبراتیں بھی آئیں ہم جہاں تک پہنچے ہیں کیا کوئی اور پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں کوئی پروجیکٹ اس کے نزدیک بھی پہنچا ہے یا نہیں ہم کوئی کالونی تو ڈیولپ کرنی رہے کہ پلوٹ کاٹ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں ہم اگر میوزیم بنا رہے ہیں تو وہ بیچنے کے لیے تو نہیں ہیں ہم اگر ایڈوینچر سپورٹس لا رہے ہیں ہم اگر پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ اور ایڈوکیشن کو انشور کر رہے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں ایز ای بیزنس ڈیولپمنٹ ہیڈ کے طور پہ ایون کل بھی میں بہت ہی سینئر دیسیشن میکر کے پاس پاکستان میں ایک آئی تنک فرس تھری اور پور میں شاید ٹاپ پہ آتا ہو اس کے پاس بیٹا تھا اور ایک کامن پیسچن میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار what is smart city smart city اس کو آپ کیوں کہتے ہیں اب smart city تو ایک لیا میں بھی آ رہا ہے ایک چیچوں کی ملیا میں بھی smart city آ رہا ہے تو یہ smart سے آپ کا مطلب کیا ہے تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ بھائی smart کی بہت ساری definition ہے بٹ ایک definition جو ہم نے چونی ہوئی ہے وہ ہے smart city is a happy city اور happy city کیا مطلب ہے جو resident ہے اگر وہ satisfied ہے وہ happy ہے ایک resident کی story تو ابھی آپ نے سن لی تھوڑی دیر پہلے باقی resident بھی ادھر آئیں گے تو کسی کے اوپر کوئی پبندی تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ discuss نہ کریں جب آپ resident کے shoes میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس کو خوش رہنے کے لیے کیا چاہیے جان اور مال کی safety چاہیے بچوں کے لیے health چاہیے education چاہیے transport چاہیے اس کو job چاہیے اس کو family entertainment چاہیے family entertainment میں بچوں کی entertainment چاہیے ladies کی entertainment چاہیے بوڑوں کی entertainment چاہیے بوڑوں کے لیے rehab center چاہیے تو آپ اپنی happiness کی اگر ایک resident list بنائے تو جو چیزیں چاہیے ہیں کیا وہ کسی نہ کسی stage کے اوپر smart city میں initiate نہیں ہوئی ہے کیا وہ کسی نہ کسی stage پہ پہنچی نہیں ہوئی ہے first resident کے smart city میں آنے سے پہلے کیا ادھر school شروع نہیں ہوگیا کیا ادھر laboratory and doctor available نہیں ہے کیا ادھر safety and security نہیں ہے تو میں ابھی اپنے تھوڑے سے subject پہ آتا ہوں جو silicon village کی جو بات کی ملک صاحب نے تو ہمارے لیے جو ہمارا youth ہے پاکستان میں وہ ہمارا asset بھی ہے اور وہ ہماری liability بھی ہے آپ کے گھر میں آپ کا بچہ اگر لائق ہے تو وہ آپ کا asset ہے اور اگر وہ نلائق ہے تو آپ کے لیے liability ہے تو جو youth ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ اس کو ہم ایسی opportunities provide کریں جہاں پہ وہ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے کی training لے کے ایک سال کی training میں لے کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور at least اپنے لیے اور اپنے parents کے لیے کچھ کمائی کا ذریعہ بن سکے اس وقت پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر پابندی ہے میں نہیں compare کرتا مگر آپ compare کریں کہ پاکستان میں کون سا project ہے جہاں پہ کوئی technology park بن رہا ہو اور اس کے ساتھ لڑکے اور لڑکیوں کی سو سو گھر کی accommodation نہ بن میں کل بھی کسی decision maker کے پاس بیٹھا ہوتا اور اس نے مجھے بک کہ تم کون سا technology park بنا رہے ہو ادھر تو دس بن رہے ہیں i said کہ کون سا technology park ہے جس کے اندر university بن رہے ہیں کون سا technology park ہے جس کے اندر تین tier کے اوپر accommodation and offices بن رہے ہیں کون سا technology park ہے جس کا آج سے دو یا تین مہینے کے بعد انکویشن سینٹر دو ہزار بچوں کا ready ہو جائے ہیں کون سا technology park پاکستان میں ہے جس کے اندر uninterrupted power supply ہے high speed internet ہے safety ہے security ہے جو سبرگ میں جو اس district کے باہر سے لڑکے اور لڑکیاں ادھر آکے کام کرنا چاہتے ہیں وہ شہر میں parents reluctant ہے اپنی بچیوں کو hostels میں بھیج رہے ہیں آپ کو پتا ہے hostels کی کیا بات ہے لہٰذا وہ جو talent ہے لڑکے اور لڑکیوں کا especially جو girls کا ہے وہ rot ہو رہا ہے وہ 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 کسی کام کا نہیں بٹ ہمیں ان کو اپنے main دھارے میں لے کے آ رہے ہیں اپنے system کے اندر لے کے آ رہے ہیں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم جیسے کہ leadership کی vision ہے chairman کی vision اپنی ہے ملک صاحب اس کو lead کر رہے ہیں ہم سارے جو ہے اس کو support کر رہے ہیں تو اس سارے کام کے اندر commercial element کچھ اور اللہ تعالی یا عبدالستان عدی کا project تو نہیں ہے commercial element اللہ دے گا اس میں بٹ اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ محنت ہے اور اس کے اندر جو نیت ہے جو اوپر سے نیچے travel کر رہے ہیں ٹکل ڈاؤن ہو رہی ہے نیت لوگوں کی بہت سارے project طبی بھی آپ جا کے دیکھیں smart city کے اندر ایسے ہیں جن کو ہم بیچ کے کل پیسے نہیں لے سکتے اور نہ ہم لینا چاہتے zip line سے ہم کیا لیں گے adventure sport تو بنے گا تو بنے گا جب بنے گا اور اس کے بعد پھر revenue آنا شروع ہوگا اور break even ہوگا تو smart city کے اندر technology park ایک ایسا hub بن رہا ہے جہاں پہ youngsters کو ہم job create کریں اب اس کے لیے دو تیر tiers ہیں جو سب سے ڈائیز ان کو ہم سب سے ڈائیز ان آلموسٹ فری ورکنگ سپیس دے گے آلموسٹ فریسو اپنا تھوڑا بہت وہ بجلی ہے وہ یا اپنی انہوں نے کافی چاہے لینی ہے تو اس کو پی کریں گے دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے commercial projects ہیں اندر tower ہیں 40 stories 60 stories اگر اس کے اندر ہم نے بہت سارے investment کے model بنایا ہے آپ ہم سے پلاٹ لے کے ہمارے master plan کے حساب سے building بنانا چاہتے ہیں your welcome آپ کے پاس پلاٹ خریدنے کے پیسے نہیں آپ ہمارے سارے joint venture کرنا چاہتے ہیں welcome plot یا لینڈ ہماری ہوگی اوپر آپ invest کرنے آپ کے پاس وہ بھی option نہیں ہے تو ہم ابھی ایک recently ہم نے ایک initiative launch کیا ہے ریٹ کا model جس کے اوپر ہم discussion کر رہے ہیں آج کل ہم اپنی ایک ریٹ management company بنا رہے ہیں کہ ایک building کے اندر kind of چھوٹے چھوٹے شیئر ہو جائے گا اور وہ کوئی بھی آپ کا جو investor ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا investor ہے کوئی اس کے اندر دو لاکھ چار لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ بھی invest کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی invest کر لے گا ریٹ کا ایک بہت ہی interesting subject ہے میں آپ سے درخواست کروں گا جو ہمارے marketing partners ہیں کہ اس کے اوپر آپ کم از کم basic knowledge لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر investment کی one hundred percent government of Pakistan security دیتی ہے اور جو investment کی size ہے وہ کی بڑا flexible so the purpose is کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم on board کریں thousands کے حساب سے ہم اپنے project کے اندر اپنے investors کو اپنا partner بنانا چاہتے ہیں so that ایک comfort level ہو ان کو اور ان کا جو بھی اپنی investment کی security کے بارے میں جو بھی خدشات ہیں وہ ہم ان کو دور کرنے کو تیار ہیں اور اس کے لیے government of Pakistan کی guarantee ہوگی تو ہم ہمارا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوئی public sector company نہیں ہیں ہم ایک private company ہیں decision making chairman بیٹھے میں ہیں ملک صاحب بیٹھے میں ہیں جو بھی proposal آپ کے پاس آتی ہے وہ چاہے silicon village کی ہے یا باہر کیا آپ آئیں discuss کریں and within minutes آپ اس کے اوپر decision لے لیں ہمارے پاس میں ایک چھوٹا سا اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں ایک چھوٹا سا incident میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑی investment ہے وہ British government BII British international investment وہ ادھر hospital کے اندر invest کر رہے ہیں ان کے تین چار چکر لگیں گے تین چار چکر جو ان کے پہلے آئے جو لوگ آئے انہوں نے due diligence کی بات کی mostly وہ پاکستانی companies تھے اور جب وہ واپس گئے تو ان کی کچھ reservation ان کے کچھ اعتراض وہ کیا اعتراض تھا کہ جی یہ اسلام آباد سے دور ہے یہ جو project finally انہوں نے کہا کہ ہم اپنے local national ایک بڑی top class company ہے اب میں اس کا نام چلے گورہ ہی کہہ دیتے ہوں کہ گوروں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ جائے اور جا کے آپ ایک report لکھیں اور بتائیں ہمیں تاکہ اس کی اوپر ہم decision لے آگے چلیں آر اڑی چھے مہینے ہو گئے اس کو بکاوز وہ بہت جلدی میں ہیں تو وہ ان کی ٹیم ادھر آئی last week of Ramadan کی ما بات کرو اور جب وہ یہاں سے یہ project دیکھ کے گئے بڑی detail میں اس نے ایک پورا ہفتہ گزارا پورا جو medical spectrum ہے اس پورے پاکستان کا region کا بکاوز جو بنا رہے ہیں hospital وہ پورے region کا اور اس کا purpose ہے medical tourism کا اور وہ middle east سے ادھر لانا چاہ رہے ہیں اس complex کے اندر ایک five star hotel ہے rehab center ہے nursing school ہے ایک medical college ہے اور sub specialized hospital ہے brain اور cancer سبجیکٹ تو جنرل صاحب کا ہے بٹ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس نے جا کے اتنی زیادہ positive report دی انہوں نے پھر زائد صاحب کو بھی call کیا پھر مجھے بھی call کیا پھر انہوں نے کہا کہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں دور کی ابھی تو اسلام آباد اور راول پنڈی نے out of compulsion اور کوئی choice ہی نہیں ہے بلکہ اگر انہوں نے بڑھنا ہے تو ایم ٹو کی طرف ہی بڑھنا ہے اور towards lahore ہی بڑھنا ہے اس شہر نے جو بڑھنا ہے اس لیے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہا کہ آپ کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم in true sense of definition ہم اس شہر کو ایک happy city بنانا چاہ رہے ہیں جو ہماری definition ہے smart کی اور آپ اپنے طور پہ میری درخواست ہے کہ ضرور compare کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہمارے competitor میں تو نہیں کہوں گا پر جو بھی آپ سمجھتے ہیں even public sector میں ہیں وہ کر رہے ہیں اور پھر آپ خود بخود conclusion پہ وہ بات اپنے آپ کے ساتھ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں thank you very much موسیقی